کسان بھائیو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فٹ کری کے بارے میں اس ویڈیو کے مادیم سے ہم جانیں گے دھان میں فٹ کری کے پریوک کرنے سے ہمیں کیا کیا بینیفٹ ہونے والے ہیں اور اس کا کوئی شائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے ہماری فصل میں کوئی نسکان تو نہیں کرے گی اور کیا کیا فائدہ کرنے والی ہے کس طرح سے ہم نے دینے کا طریقہ کیا ہوگا جس سے ہم ادھک سے ادھک اتفادن لے سکے تو کسان بھائیو جیسا کہ ہم جانتے ہیں فٹ کری فٹ جیسے کہ پوٹیسیم سلفیٹ اور ایلومینیوم سلفیٹ کا مثلنہ پایا جاتا ہے یہ فٹ کری بہت ہی سگمتہ سے اور سستی سبھی دکانوں پر اپلم ہو جاتی ہے کسان بھائیو اس کے لئے آپ کو کہیں بھٹکنے کی آوستہ نہیں رہتی ہے اب اس کا کار کیا ہے کسان بھائیو اس کا کار یہ ہے کسان بھائیو کہ یہ ہے مردہ میں دینے پر اس کو مردہ میں دینے پر یہ ہے پی ایچ بیلنس مینٹین کرتا ہے مردہ کا اب پی ایچ بیلنس مینٹین کرنے سے ہماری فصل کو بینیفٹ کیا ہونے والے ہیں تو کسان بھائیو جیسے کہ ہم اپنی فصلوں پر یعنی دھان میں دماؤں کا پریوک کرتے ہیں خات کا پریوک کرتے ہیں ادھک سے ادھک ماترہ میں ڈالتے ہیں اور ہماری دھان کی گروز اتنی نہیں ہو پاتے کیونکہ کسان بھائیو اگر ہماری مردہ مردہ کا پی ایچ ڈاؤن ہوگا یعنی کی کم ہوگا یا مردہ کا پی ایچ ادھک ہوگا بیسٹ پی ایچ کسان بھائیو چھے سے سالے ساتھ تک جاتا ہے جس میں کسان بھائیو ہماری فصل کی پودوں کو فصلوں کو مردہ میں اپلبد سبھی پرکاری پر سکتا ہے آسانی سے مل جاتے اور ہماری فصلیں اچھے سے گروز کرتی ہیں آنگر جا کے فٹاو اچھا ہوتا اسپادہ اچھا دیتی ہیں جب کسان بھائیو پی ایچ ادھک ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا تو ہم کتنی بھی ماترہ میں خاد ڈالیں پودے اس کو گرن نہیں کر پاتے ہیں وہ مردہ میں ہی ڈالا رہتا ہے اور کسان بھائیو ہماری پودوں کو فصلوں کو کم ماترہ میں اپلبد ہو پانا جس سے کی ہماری فصل کی گروز بھی کم ہو پاتی ہے تو پھٹ کر ہی ہماری مردہ کے بیلنس بناتی ہے پی ایچ کا بیلنس بناتی ہے جس سے مردہ میں دیے جا رہے خاد پوچک تکتوں کو اپلبد کراتی ہے پودے کو جس سے ہمارے فصل کی گروز اچھی ہونا آنگے اتبادہ اچھا ہونا فوٹا ہو اچھا ہونا اب دھان کی بات کریں کسان بھائیو دھان میں کیٹوں کا بھی پرکوپ ادھک ہوتا ہے روگوں کا بھی پرکوپ ادھک ہوتا ہے فنگس کا بھی پرکوپ ادھک ہوتا ہے جو کی کسان بھائیو فٹ کری کیٹوں اور فنگس کو بھی نشٹ کرتی ہے کیونکہ اس میں سلفر بھی پائے آتا ہے کسان بھائیو فٹ کری سے دیمک چیٹھی فنگس سپید مکھی مچھر کافی کیٹ نشٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا اکرمڈ بھی کم ہو جاتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیو فٹ کری ہماری دھان میں دھان میں پودے کی نئینے جڑوں کا بھکاس کرنا جڑوں کا فٹاو کرنا کنلوں کی سنکیہ کو ادھک بڑھانا پودے کو تندرست کرنا پودے فٹاو لانا تنے کو مجبوط کرنا اور کسان بھائیو آنگے جا کے اس پادر میں بڑھوستری کرنا کیونکہ کسان بھائیو دھان میں ادھک ماترہ میں رسائن کھادوں کا پیوک کرنے سے ہماری مردہ کا پی ایچ بڑھتا جا رہا ہے جس سے ہماری فصلیں پوسکتوں کو اپٹیک نہیں کر پاتی ہیں ادھک پی ایچ میں مردہ سے پوسکتوں کو اپٹیک نہ کر پانا اور ہماری فصلیں کمجور ہونا تو پھٹ کری پی ایچ کا بیلنس مینٹین کرتی ہے جس سے فصلوں میں گروہ دھچی آتی خاص طور سے کسان بھائیو دھان میں کلوں کا فٹاو سب سے ادھک آتا ہے جڑوں کا اچھا بیقاس ہوتا ہے اور فٹاو اچھا ہوتا ہے اس میں تنہ مجبوط ہوتا ہے آنگے جا کے اتفادل تی بھٹا سے ادھک پردان کرتا ہے مردہ میں اور برا سکتی بنا رکھتی ہے فٹکری اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیو اب ہم بات کرتے ہیں فٹکری کو دینا کیسے فٹکری کو ہمیں پریوک کرنا کیسے فصلوں پر گھول بنا کرنا ہے یا چون بنا کرنا کیسے کرنا تو کسان بھائیو ہم دو پرکار سے اس کے پریوک کرتے ہیں یا آپ اس کا پاودر چون بنا کر کے یوریا میں مکس کر کے آپ چھڑکاؤ کر دیں اب چھڑکاؤ کرنا کتنا ہے مہترہ کیا ہے اگر آپ کی مردہ کا پی ایچ چھے سے ساتھ سالے سالے سال تک جاتا ہے تو آپ ایک کیجی پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ اس کا چھڑکاؤ کرا دیجئے اگر کسان بھائیو آپ کی مردہ کا پی ایچ 기를 آدھک جاتا ہے سالے سال سے اوپر جاتا ہے تو آپ ڈیڑھ سے دو کیجی ڈیڑھ سے دو کیجی فٹ کری کو لے کر آپ اس کا چونڈ بنا کے یوریا کے ساتھ چھڑکاؤ کر دیجئے اب کسانوائیو دوسرا طریقہ جو ہے دوسرے طریقے میں جس کینر سے ہم پانی دے رہے ہوں کھیت میں جس جگہ سے پانی جا رہا ہو اوہ جگہ پر یا ہم نے کئی پائپ رکھا تو جگہ پر جہاں سے ہم نے پائپ رکھا ہوا ہے جہاں سے پورا خیت بھر جائے گا اس جگہ پر ہمیں پھٹ کریں گو کسی جھوٹ کی بورے میں تھیلے میں رکھ دینا جس سے وہ گل گل کے گل گل کے دھیرے دھیرے پورے خیت میں چلایا گا ماترہ اس کی وہی رہی گی کسانوائیو آپ ایک کیجی پرتی ایکڑ کے ساتھ سے لینا ہے چھے سے ساتھ پی ایچ والی بھومی میں اگر اس سے ادھک پی ایچ والی بھومی ہے آپ کی تو آپ اس میں ڈیڑھ کیجی دو کیجی تک لے سکتے ہیں اگر کسانوائیو آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک چیئر چرور کریں